جو غسل کے سلسل میں میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو کلی کیے بغیر ذکر الہی کرنا مکرو ہوتا ہے لیکن یہ ایسا مکرو نہیں ہے کہ اس میں انسان گناہگار ہو بہتر ہے کہ کلی کر لی جائے چنانچہ جب آپ باتروم میں داخل ہوں تو پہلے کلی کر لیں باہر ہی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے باتروم میں داخل ہوتے ہوئے الٹا قدم رکھیے داخل ہو جانے کے بعد آپ کو بتایا کہ اس کے بعد کوئی کلام نہیں کرنا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کا تعلق کلیمہ پاک پڑھنے سے ہے پہلا کلیمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں یہ بالکل جہالت بھرا خیال ہے باتروم میں جانے کے بعد اگر کپڑے پینے ہوئے ہیں تب بھی ذکر الہی ممنوع ہے کیونکہ وہ مقام مناسب نہیں ہے اور کپڑے اتارے ہوئے ہوں تو دو قباہتیں ہو گئیں ایک تو مقام غیر مناسب ہے ذکر الہی کے لئے اور دوسرا سطر کھلے ہونے کے حالت میں کلام بلا ضرورت کرنا مکرو ہوتا ہے تو غوشوں میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی ذکر نہیں کریں گے کپڑے اتارنے کے بعد آپ نے بتایا تھا کہ احتیاط کریں کہ قابت اللہ کی طرف نہ رخ ہو نہ پیٹ ہو یہی مستحاب افضل ہے پیٹ کرنا رخ کرنا یہ مکرو ہوتا ہے اس لئے ایسے رخ کھڑے ہوں کہ نہ آپ کی پشت قابت اللہ کی جانب ہو نہ آپ کا رخ قابت اللہ کی جانب ہو عدب اور احترام اسی میں ہے اس کے بعد نیت کریں گے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہیں گے بس دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر غسل کر رہا ہوں یا نماز کے قابل ہونے کے لئے غسل کر رہا ہوں یا جنابت کو اللہ تعالیٰ کی حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جنابت کو دور کرنے کے لئے غسل کر رہا ہوں پس دل میں آپ یہ نیت کریں گے تو یہ نیت ہو جائے گی اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ اب آپ کا نہانہ عبادت میں باقاعدہ شمار ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا اور اگر کوئی بغیر تحارت حاصل کرنے کی نیت کی غسل کر لے گا تحارت تو پھر بھی حاصل ہو جائے گی کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم نیت کرے نہ کرے وہ ہماری نجاست کو بہا کر لے جائے گا چاہے حقیقی یا نجاست ہو چاہے حکمی یا نجاست ہو تو لہٰذا اگر کوئی بغیر نیت کے غسل کرے گا غسل پھر بھی ہو جائے گا جنابت پھر بھی دور ہو جائے گی لیکن اس سے ثواب نہیں ملے گا تو حصول ثواب کے لئے نیت کرنا ضروری ہے اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پہنچو تک دھوئیں گے اس کے بعد اگر جسم پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو اس کو دور کریں اور استنجا کی جگہوں کو دھوئیں اس کے بعد نماز کی طرح کا مکمل وضو کر لیں اور اس وضو کرنے کے اندر غسل کے پہلے دو فرائز بھی پورے ہو جائیں گے ایک کلی کرنا اور دوسرا ناک میں پانی چڑھانا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کلی کرنے میں غرغرہ بھی ہوگا اور ناک میں پانی جب آپ چڑھائیں گے تو خالیوں ٹیچ نہیں کرنا ہے بلکہ یہ جو نرم ہڈی جہاں تک ہوتی ہے سخت ہڈی ناک کے شروع ہوتی ہے وہاں تک پانی کو سونگ کر اوپر تھوڑا سا چڑھانا یہ سنت کریمہ ہے بلکہ یہ غسل کے اندر فرض ہے وضو کے اندر سنت مؤکدہ ہوتا ہے پہلے کال لیتے ہیں پھر میں انشاندہی طریقہ عرض کر کے پھر احتیاطوں کی طرف آتا ہوں پہلے کال ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم اللہ آپ کو زندگی دے اور سلامتی دے آپ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے میرا بہت پسند کا پروگرام ہے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب ہے کہ جب نماز چکی ہے اور اس میں سجدہ پہلے اور نقباد میں لگا ہے تو اب اس میں کیا کرو مطلب ہے کہ کفارہ وغیرہ کچھ ہے تھوڑا سمجھ میں نہیں ایک دوت خوبارہ دوبارہ کیے گا تھوڑا سا مطلب ہے کہ جو نماز میں نے پڑھی ہے اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو مطلب ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی سجدہ میں پہلے ماتھا لگا ہے سجدہ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ناک لگاتے ہیں اور سجدہ کی جگہ اور پھر ماتھا لگتا ہے تو اب جو کچھ ہو چکے مطلب ہے پہلے میں ماتھا لگے بعد میں میں ناک لگا ہے اب تو میں کرتی ہوں صحیح مگر یہ جو ہو چکے تو پھر اس کے لئے میں کیا کی پارادہ کروں ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں میں بھی کوئی ارز کرتا ہوں تو پہلے نیت کرنا پھر دونے ہاتھ پہنچو تک دھونا پھر استنجے کی جگہوں کو دھولیں پھر نجاست کو بدن سے دور کریں اس کے بعد نماز کا سا وضو کر لیں اس کے بعد پورے بدن پر ایک بار تیل کی طرح پانی کو مل لیں پھر سیدھی جانب تین بار پانی بہائیں پھر الٹی جانب تین بار پانی بہائیں اس کے بعد اپنے سر اور بکیہ دھڑ پر تین بار پانی بہائیں تو آپ کا غصل مکمل ہو گیا اور پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملتے جانا یہ بھی سنت کریمہ ہوتا ہے تو یہ ہے سنت کے مطابق غصل اگر کوئی اس کا لحاظ نہ کرے مثال کے طور پر شاور کھولا اور بس ڈال رہے ہیں پانی پورا بدن اچھی طرح پانی بہا لیا غصل اب بھی ہو جائے گا لیکن اس ترتیب سے اگر غصل کریں گے تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ملے گا کہ ہر ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عدا اپنے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ طریقہ الہام فرمایا طریقہ سکھایا وہ سب سے بہترین طریقہ ہے تو اگر اس ترتیب کو ملحوظ رکھ سکیں تو بہت ہی بہتر ہے کہ اسی ترتیب سے آپ غصل فرمائیں اب آئیں تھوڑی احتیاطوں کی طرف یہاں تک تو میں پچھلے پروگرام میں بھی ارس کر چکا تھا احتیاطیں